اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ہندوستان میں پچھلے دنوں میرے اندر موڈی نے ایک بلٹ ٹرین کا افتتاہ کیا ہے جو انڈر وارٹر یعنی زیر سمندر سفر کرے گی اور احمد آباد سے ممبئی اور ممبئی سے احمد آباد کے مسافروں کو سفر کا ایک تیز ترین ذریعہ پر آم کرے گی تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو ہندوستان جو دنیا کی پانچنی بڑی معیشت ہے وہ اس وقت پاکستان سے ہر لحاظ میں آگے جا رہا ہے تو یہ ویجوالز دیکھنے کے بعد آپ کو اس بلٹ ٹرین کی افادیت کا اندازہ ہوگا دیکھئے یہ ویجوالز موسیقی آپ کو لگ رہا ہے دلگل تاکر نظام کو بھئی اس کے لئے بہت دیکھئے دیکھئے آپ کو مانو نا ہے اس پہلی اس پہلی ہمارکی ترین دینا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس پہلے مساویر آپ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے ناؤ جواں میں کہہ رہا ہوں کہ 2047 تک دیش کو مشہ بہت بنانا ہے یہ 30 سال میں کیا کام جادہ کرنا چاہیے سر مہیند سر سب سر دا مہیند جیسا مہیند کنی چاہیے سب سے جم میں مہیند کنی چاہیے سر اپنے لیے 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 بھانے کے نیچے جا رہے ہیں آپ لوگ ہاں سر کتنا نیچے ماؤں ہیں سر 82 میٹر اور 50 میٹر کنی چاہیے لیے موسیقی تو ناظرین نریندر مودی جو دوزار ایک سے دوزار چودہ تک انڈیا کے ایک بڑے مسلمان صوبے گجرات کا چیف منسٹر رہا ہے اس نے دوزار چودہ میں چھبیس مئی دوزار چودہ کو پرائم منسٹر منتقب ہونے کے بعد اب تک ایسی انقلابی معاشی اصلاحات انڈیا میں نافذ کی ہیں جن کی وجہ سے آج ہندوستان دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن کے اُبرا ہے اور وہ برطانیہ فرانس برازیل اور یہ ایون کینیڈا سے بھی آگے جدر گیا ہے اور اس کی معاشی اصلاحات انڈیا میں اتنی مقبول ہوئی ہیں کہ وہ آج بھی ہندوستان کا مقبول ترین لیڈر ہے تو ناظرین پاکستان کو بھی ایسی ہی ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پاکستان میں پانچ سالہ دس سالہ منصوبے لاغو کرے اور ان منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو ایک بڑی معاشی طاقت بنا کے دنیا میں اُبھارے جو ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا لیکن مستقبل قریب میں یہ ممکن ہے اور یہ ممکن عوام کی طاقت سے ہوگا اور لیڈرشپ کی صلاحیت سے ہوگا جو فیلحال تو پاکستان میں نظر نہیں آ رہی تو آج کے لیے اتنے ناظرین ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں بہت ساری دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ